قیامت سے پہلے کا آخر رمضان کیسا ہوگا اگر رمضان میں یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت بہت قریب ہے احادیث موارکہ کی مطابق حضرت نائم بن حماد سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر رمضان سے پہلے جب امام مہندی کا ظہور ہوگا تو آسمان سے پور اثرار چیک سنائی دے گی کچھ بہرے اور کچھ اندیں ہو جائیں گے اگر تم یہ علامات پالو تو ایک سال کا عزق اپنے پاس اکٹھا کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا کے اندر جنگ اور بہت بڑے فتنے کاغاز ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آواز جمعہ کے دن آدھے رمضان کو سنائی دے گی اس کے بعد سورج کی توشنی دکھائی دے گی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکے گا کہ یہ آخر کہاں سے آ رہی ہے اس روز یہی شخص محفوظ رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کرے گا اور اسے راضی کرے گا یہاں تمام ویڈیوز کا لبے لباب یا کنکونیجن جو کہ سوشل میڈیا پر یا پھر انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھلائی جا رہی ہے اور ان تمام ویڈیوز کو ایک ایسی جوٹی احادیث کی منعات پر کھڑا کیا گیا ہے جو کہ موجود ہی نہیں اب ان سب ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ قیامت کی آخری نشانیوں کو ملا کر جو کہ مختلف احادیث مبارکہ سے مختلف نشانیوں کی صورت سے ثابت ہے ان کے ساتھ ایک جوٹی حدیث کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی کچھ سچ کے ساتھ زیادہ جوٹ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے کہ پوری بات سچ لگے جوٹی حدیث بنانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کی طرف سے ایسی بات منصوب کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ایسی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعی سنائی ہے کہ ایسی لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم کی اندر دیکھ لیں اور جوٹوں پر اللہ کی علانت ہے اب یہ انتہائی سینسٹیو ماملہ ہے کوئی تاریخ نہیں جس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی شامل کر لیں لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کریں دوسرا ماشاءاللہ ہماری بولی بالی عوام بینہ تحقیق یہ بس ماشاءاللہ سبحاناللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے اب اس طرح کی حدیثیں زبانے کلامی سن کر اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ریئر لائف کے اندر کچھ اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا اور یہ ساری خرابی انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ بس سنی سنائی باتیں بینہ ذمہ داری کی آگے پھیلا دیتے ہیں خاص طور پر قیامت کی نشانی کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا انہیں قبروں سے کھڑا کر دینا دنیا کی تمام انسانوں کو اس پر یقین ہے اور جو بھی شخص اس پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے امام مہندی علیہ السلام کی ظہور سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی مزی سے کہانیاں جوڑ توڑ کر حدیث کے نام پر دین کے اندر شامل کرنا جو کہ ہندووں نے اپنی ویداز کے اندر یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر اور عیسائیوں نے اپنی انجیل کے ساتھ کیا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اب قرآن پر کیونکہ قیامت تک اللہ پر کے وعدے کے مطابق محفوظ تو ہے لیکن ان لوگوں نے حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا قیامت کے اصل دن کا اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا کسی کو علم نہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اسی کہیں کہ اپنی موت کا وقت ہی بتا دے قیامت تو اس کے لئے بھی بہت دور ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی یعنی علامات سغرا اور علامات کبرا یعنی بڑے نشانیاں کو واضح طور پر اللہ کی حکم سے بیان کیا تاکہ مسلمان جب اینڈ ٹائم پر ان کو دیکھنے تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود کو ان فتنوں سے بچا لیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی اندر تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی کیونکہ گزر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی انگلی اور درمیانیں انگلی کو ملا کر بتا دیا کہ میرے اور قیامت کے آنے کا وقت بس اتنا ہی باقی ہے جتنا ان دو اونڈیوں کے درمیان فاصلہ ہے علامات سگرہ بھی کافی حد تک گزر چکی ہے مسال کی طور پر عربوں کی بڑی بڑی امارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا عرب کی خوشک پہاڑوں پر سبزے کا اگنا دنیا برکر مسلمانوں کے ساتھ ایک بد صورت بکری سے بھی زیادہ بد صلوکی جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں زلزلوں کی قصرت باترین حکمرانوں کا دنیا پر قابض ہونا مارکی پر باترین لوگوں کا قابض ہونا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم کے اندر مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے خوبصورت مسجدیں بنانا جنہیں دیکھ کر بس انسان اس کی خوبصورتی کو ہی دیکھے گا اور ٹوریس پلیس کی طور پر انہیں دیکھنے جائے گا آج کل عرب ملکوں کے اندر عام ہو گیا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسجد تم دیکھو گے ہم جنس پریسی پوری دنیا میں عام ہوگی آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ نوجوان لوگوں کے پاس بے تہاشا دولت ہوگی تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے جو کہ گروں سے نکل کر بے حیاء اور بتہذیب بن جائیں گی تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتا دیکھو گے دوسیقی کے آلات ان کے سر پر ہوں گے تم لوگ ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے دیکھو گے اے ابن مسجد تم دیکھو گے بینہ نکاح کے اولادیں ہوں گی عورت نے نباز پہن کر بھی برہنہ ہوں گی ان عورتوں کے بال بیکٹین اونٹ کی طرح ہوں گے جو کہ صرف اس وقت ایران کے اندر ہوا کرتے تھے عرب کے اندر وہ بالکل بھی موجود نہیں تھے ان کو دیکھ کر آج کے مسلمانوں کی ہیر سٹائل کو دیکھ کر ان کا معازنہ کریں اور اس کے بعد علامات کے قبرہ یعنی قیامت کی بڑی نشانی ہیں اور اس کے علاوہ ایک بڑے دھویں کا نکڑنا جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا اس سب کی سب نشانیاں ابھی باقی ہیں جو کہ مستندہ احادیث سے معلوم ہوتی ہیں قیامت پر نہ صرف دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ مذہبی طور پر یقین رکھتے ہیں بلکہ آج کے سائنشدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنی ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لئے قائم نہیں رہ سکتے ذراسل اس کے خاتمے کا بھی ایک وقت تیہ ہے اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو نیک عمال کرنے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں تھا آپ کا دوست حسیب زمان اور آپ دیکھ رہے تھے میسٹر حسیب ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکے آکے ان کو لازمی دبائیے گا اللہ حافظ